اللینہ اللہزینہم آن صلاتہم ساؤن پارہ نمبر تیس سورت الماؤن آیت نمبر پانچ اور چھے ان آیت کا ترجمہ ہے اور ان نمازیوں کے لئے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک بادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنمی پناہ مانگتا ہے اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑتا ہے یعنی دیر سے پڑتا ہے جو اس شخص نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پندر سزائیں دے گا ان میں سے چھے دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی دنیا کی چھے سزائیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات مٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس کی کسی عمل پر عجل و سواب نہیں دے گا اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ اسمان تک بلد نہ ہونے دے گا دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس پر یہ تین سزائیں مسلط کرے گا پہلی سزا یہ ہے کہ وہ ضلیل ہو کر مرے گا دوسری سزا کہ بھوکا مرے گا تیسی سزا مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر ساری دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو بھی اس کے پیاس نہ بچے گی قبر میں اللہ تعالیٰ اس پر تین سزائیں مسلط کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسنیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات اُلٹ اُلٹ ہوتا رہے گا اس پر ایک اجدہہ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجال اکرا یعنی گنجہ سام ہے اس کی آنکھیں آگ کی ناخن لوئے کے ہوں گے ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی وہ گرجدار بجلی کے آواز میں کہے گا کہ میں الشجال اکرا ہوں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز زائے کرنے کے جرم میں صبح سے لے کر زہر تک اور زہر کی نماز قضاء کرنے سے زہر سے لے کر اثر تک اور اثر کی نماز قضاء کرنے سے اثر سے لے کر مغرب تک اور مغرب کی نماز چھوڑنے پر مغرب سے لے کر اشاہ تک اور اشاہ کی نماز قضاء کرنے پر اشاہ سے لے کر صبح تک دستا رہوں گا جب بھی وہ ضرب لگائے گا تو مردہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا تو اپنی ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلط رہے گا ہم عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ تین سزائیں دے گا اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط کرے گا جو اسے مو کے بل گسیرتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا حساب کے وقت اللہ اس کی طرف نرازگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت چھڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت طویل کوئی عذاب نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم سادر فرمائے گا اور جہنم بہت بھرہ ٹھکانہ ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے